اسلام تو کسی کو کہتا ہی کچھ نہیں ہے میں کہہ اسلام تو شروعی جنگ سے ہوتا ہے لا الہ کا کیا مانا ہے یہ ٹی وی پر نہیں پتا تو مجھے ایک دن بلاؤ میں بتاتا ہوں لا الہ کا کیا مانا ہے اسلام تو چھیڑتا ہے کہتا ہے کسی کو اسلام کہتا ہی کچھ نہیں ہے میں کہا لا الہ دی آواز کرنا بلندو کوئی بود نہیں کوئی ہیتروئزم نہیں کوئی بودمات نہیں جیڑا بھی رب دمان کی ردد کوئی تعلق نہیں اور لا الہ کوئی بھی کچھ نہیں ہوئے کون پھر توجہ بھئی لا الہ دا ماننگ لڑھائیے سدھی سدھی اب پاکستان کا مطلب کیا لا الہ تو انکر کی شہر ہو اللہ دا نعرہ لاؤ تو انہوں نہیں پتا ہے اس نعرے دی ذرب کتے تک جان دی لوگ انہوں پتے نہیں ہے دا گل وزنی کرنا کتے تک درد جان دا ہے میرے آقا و مولا جب تقریف فرماتے تھے تو حضور کا چہرہ انور سرخ ہو جاتا تھا حضور کی آنکھیں سرخ ہو جاتی وشتدہ غدب ہو اور حضور دا جاہو جلال پہلی کوئی نہیں دی قیمت حضور دا جاہو جلال مزید ہو جان دا سی پتہ لگ دا سی حضور صبح لشکر آیا یا شامی یمن سے بات کرو تھوڑی ڈیلی ڈیلی بات کرو جڑے آڑی ترک گل نہیں ہو سکتی تسانو تک ان سے آڑے سبق نہ پڑا تکریر تینجی ہو سکتی ہاں اشتدت غدب ہو حضور دا جڑا غصہ مبارک جڑا و علا سوتو احمرت عینہ ہو حضور دی آواز دی پہلی دی کوئی قیمت نہیں حضور کی تکریر کے دوران آواز بلندہ خطب جابر بن عبداللہ کہتے ہیں جب بھی حضور نے خطاب فرمایا حضور کی آواز بلند ہو گئی حضور کی آنکھیں سرخ ہو گئیں حضور کے جلال میں مزید اضافہ ہو گیا اور پتہ لگتا تھا حضور ایسے تکریر فرما رہے ہیں اپنے امت کو ڈرا رہے ہیں کہ سبو لشکر آیا یا چھاؤں مار یا میں تھے میں تھے پڑے ہی کوئی نہیں یا خطابہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں جدو حضور نے تیرے اندر دمخواں میں نہیں ہیں تُو گالے نئے کر سکتا جیڑے کر دیں نونا دیوارے تباک بک نہ کر لبیک نال تُو نئے چل سکتا تھے نا چال لیکن بڑھ بڑھتے نہ کر او برما دیاں توجہ او برما دیاں جیندیاں زندہ پچکیاں تھے کباب پڑھا تیرے انو پھر بھی کتے نہیں غصہ آیا او بیت المقدس یہودیاں تھے کب سے جروے تھے تیرے انو پھر بھی کتے نہیں غصہ آیا عراقی مسلمانوں نے ننگیا کر کے کتے چھٹے گئے تیرے انو پھر بھی غصہ نہیں آیا افغانستان ایک کنٹینر رج بند کر کے انو دانے ہندی طرح بھند کرتا گیا تیرے انو پھر بھی غصہ نہیں آیا ایک چوڑی حضورت خلاف گل کرنا لی انو پڑے ایک مامنا باہر بھیجا گیا اور فرانس تے صدر ہاؤس تے بینر بنا کے لکھے رہے انو بیلکم بیلکم کہندے رہے تیرے انو پھر بھی غصہ نہیں آیا مسجدہ تو سپیکر اتر گئے تیرے انو پھر بھی غصہ نہیں آیا دینی مدارس بند ہو گئے سورہ انفال تے توبہ کٹ گتی گئی تیرے انو پھر بھی غصہ نہیں آیا ممتاز قادری تختہ دار ہوتے جھوٹ گیا اور تیرے انو پھر بھی غصہ کٹ نہیں آیا ڈاکٹر رافیہ ستی کی آج بیس سال ہوئے ہر روز ہو دیوار ناڑ کن لاندھی کہ ہنے کوئی محمد بن قاسے مارے ہونا بیس سال ہو گئے ہنے جیلہ کے رہے ہیں شاہ جی پاکستانی جیلہ جڑے ساڑے اپنے بار بھی اپنے مسلمان کھڑے ہوں دے سن روٹیاں دے ناڑے بھی مسلمان دے اسی بھی اندر آپس سے چہسان اور ایک زنانی ہو گئے یار اور بیس سال ہو گئے ہر روز امین 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 ادھا سے آب ہے ہر روز امریکی مزاق کر دے امراتی محمد بن قاسم لیسی آئے تو اسی مڑ کے ساڑھے خلاف کرنا کرنے وہ بیک کے گھرانچ یہ تو شکر کرو کہ لبیک دی تاریخ موجود ہے ورنہ قیامت والے دن مسجد وزیر خان دے اسی جواب نہیں سی دے سکنا اے تو مسجد وزیر خان دے تو اسی اس دن گئے تھے جیڑے روحانی لوگ سن وہ بھی اتھے تشریف لیا ہے میں نے نہیں پتا ہے ناگر اللہ دا میکس بلکل خوشکی دا بریاں مولویاں لیکن ایک بزرگ میں نے فرمان لگے داتا ساپ بھی تشریف لیا ہے سن ظاہر ہے حضور دا حضور اسلام دی عظمت دا نشان ان باٹی چاوکے بابیوں ری بیٹھے تو انہا دے شہر اچھ کڑی ناچ جائے میرات اچھ کنانا نہیں سی انہا دا سے آخا جا کمر الدین سالوی بھی تشریف لیا ہے سن تا پھر جدو اے آئے تا پھر شاہ محمد غوث نہیں آئے اونے پھر علم الدین نہیں آئے اونے اس دن تا شوقت اسلام دا اظہار ہویا خدا دی قسمیں عجے تک میرا نشا نہیں اتریا میں کہا یا اللہ تیرا شکر ہے لوگ کوئی چیزاں کسے دیا آپ آب کرن جاندے ہیں کوئی کسے نے جناب خوش کرن جاندہ یہی تو امتحان ہے تنویر اور کس نے کس کو خوش کرنا توجہ 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 میں انہ تو آڑے اے جڑے تسی ہاتھ اٹھان دے ہو میں انہ دبی صدقے تو آڑی آواز کر دو انہ دبی صدقے لیکن جب تک بنا جھلانا کے علاوے نہ وہ گال نہیں بڑھ دی بلکل جھلیاں بڑھنا پورے آتھیں جھتے چاہ کے نعرہ لاؤ تسی ہی جتکی پہ سبھار دو ہوتا چکو آدھ سارے نہ ب fossành کس نے کس جنارہ جاں ز評 نبان نبان جاں ز評 جاں ز評 توجہ توجہ قاضی اعیاض نے شفاہ شریف اج لکھیا عمر بن لحظ خوراہ سامدہ بادشاہ فوت ہو گیا لوگ کے بعد اج خواب اج ویکیا انہاں کیا کی بڑیا انہاں کیا رب نے بخش دیتا انہاں کیا تینو بخش دیتا انہاں کیا ہاں سنو اسی کیوں گیا بسید وزیر خان کیوں گیا اے این چک چک کے ہاتھ نعرے کیوں لاندیاں فیض آباد کیوں گیا ممتاز قادرین نے اسی کیوں کھڑے ہوئے اسی صفاں کیوں نہیں توڑی گیاں کیوں جناب جمعہ اسی کیوں نہیں بند کیتے اور تو درمیان اور لوگ آگئے سن اسی نہیں تک اسی تک ایک دنوی مدرسے بھی نہیں سن بند ہونڈ دینے بلکل نہیں سن بند ہونڈ دینے جے قرآن پڑھ دیا کرونا آندہ تو پھر چاسہ آ جاندی جے نماز پڑھ دیا کرونا آندہ تو پھر چاسہ آ جاندی مسجد تھی ٹوٹیوں تھے کرونا آندہ تو پھر چاسہ آ جانی سی لیکن خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں اقبال رویا کہنے لگا خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس درجہ بے توفیق فقیعان حرم کہنا خود مولوی تا نہ بدلے لیکن قرآن دیا تعویل ہے یہ کٹ چھڑی ہیں جناب اے آج کوئی وباوں آیا یہ تو وباوں بڑے بڑے دورتے آندھیا رہی لیکن چھے فٹ دے ہوتے جماعت نہیں ہوئی کدھی اقبال کہنا مجھ کو تو سکھا دی افرانگ نے زندی کی اس دور کے ملہ ہیں کیوں ننگے مسلمان اقبال کہنا سانو تو انہاں پہ اتینی سے کھائی اور مولوی انہوں کیوں یا جس صفتے بارے حضور نے فرمایا جڑا صفت توڑے اللہ انہوں توڑ کے رکھ دے گلہ کرنے ہو تے مڑ کے جی لبہ کرنے جی یہ تے چوکچ نامن جی اور کتے جائیے پھر انڈیا نو کبھی ہے سانو شہدہ اے کربلا تے جلسہ کرن دے ہو سانو شہدہ